نون لگ نے پہلے آرمی ایکٹا جو بیل پاس ہوئے اس کی محالفت کی تھی آج انہوں نے حمایت کا نون لگ اور پپل پارٹی دونہ نے حمایت کا لان کیا تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے پہلے انہوں نے محالفت کی تھی اب حمایت کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جی اس کے بارے میں تو شیخ رشید صاحب کے بیان جو ہیں آپ نے سنے ہوں گے اور انہوں نے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے ہمارے سے پہلے ووٹ دینے اب یہ کسی طرح یہ چور دروازہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی قدنوں پہ جیسے پہلے ہم حکومت میں آتے رہیں ایسے ہم حکومت میں آ جائیں اور کوئی ہمارے لیے کوئی سافٹ کارنر مل جائے جس سے ہم چور دروازے سے حکومت میں داخل ہو جائے لیکن انشاءاللہ تلہ اب جو پاکستان تبدیلی کے سال ہے اور اب عوام اور آپ جیسے میڈیا کے خزاروں جو نمائدگان ہیں وہ عام عوام کی بات ایمانوں تک پچھاتے ہیں اور اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی پارٹی کا چور دروازے سے حاصل ہونا انہوں نے آرمی ایٹ کی حمایت صرف اپنی مفادات کے لیے کی ہے اور اگر کاش یہ جیسے آرمی ایٹ کے لیے یہ ایک پیچ پر کٹھے ہوئے ہیں اگر یہ عام غریب عوام کے لیے ایسے ہی کٹھے ہوں ایسے ہی ہوں تو پاکستان جو ہے نا وہ دن دگنی اور رات چگنی میں ترقی کرے گا لیکن افسوس کہ ان کے صرف جو مفادات ہیں ان کا صرف یہ ہے کہ ہم کس طرح اقتدار میں آئیں یہ عام عوام کے لیے نہیں سوچتے یہ اپنے اقتدار کے لیے سوچتے ہیں اور میں یہ سمیتا ہوں اور پوری پاکستانی عوام اس بات کی ہماری گواہ ہے کہ جو عمران خان ہے اس کو وہ صرف اس عام عوام کو ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ میں آیا ہے ادر وائز اس گورنمنٹ میں آنے کا کوئی اس کا وہ کوئی خیال نہیں ہے یا کوئی اپنے مالی مفادات حاصل کرنے کا کوئی اس میں نہیں ہے عام عوام کو فائدہ دینے کے لیے اور عام عوام کو ریلیف دینے کے لیے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں اور انشاءاللہ امام کو ریلیف ملے گا تو سر وہ تو اپنے اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں وہیں اس کیانی صاحب تھے اس کو زرداری نے ایکسٹینشن دیا تھا سب کسی نے کچھ بھی نہیں کہا مگر کیونکہ اس وقت ملک ہمارا حالات جنگ میں ہیں اس وقت ان لوگ کو چاہیے کہ سب ایک مل کر ایک پیچ پہ ہو جائے یہ واحد مطلب یعنی وزیراعظم ہے کہ اس وقت آرمی اور یہ دونوں ایک پیچ پہ ہیں مگر وہ نہیں چاہ رہے وہ کچھارے کے افراد تفریح ہو ملک میں انتشار ہو یہ ان لوگوں کی وہ ہوتی ہے تو یہ دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ وہ بارڈر پر اس وقت حالات خراب تھے اس نے کہا تھا کہ یہ جنہا ایک شوشہ شوشہ تھا کچھ ہمارے ججز کا بھی ان لوگوں نے بھی اپنا جنہا ترک کا پتہ پہنگ دیا وہ بھی اللہ ان لوگ کو بھی ادایت دے دے تو پاکستان آرمی کے بڑے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سر اگر یہ ہمارا آرمی نہ ہوتا تو اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا ہماری آرمی کی وجہ سے ہم جو نا ٹھیک ہے کوئی جگہ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ جو نا وہ جو ہر جگہ کالے بیڑے ہوتے ہیں مگر ہمارا آرمی کم سے کم یہ آرمی ہے کہ اس وقت جو مارچ اپریل میں جو واقع ہوا تھا اگر یہ آرمی نہ ہوتا تو ہمارا پھر کیا حال ہوتا تو ہم تو ہم اپنے آرمی کے ساتھ ہیں اور ہمارا حکومت بھی ہے ہماری آرمی کی وجہ سے ہمیں جو ریلیف مل رہے ہیں ہم جو آرام کے نیند سو رہے ہیں تو ہماری آرمی کی وجہ سے نو لیگ اور پیپل پالٹی نے آرمی ایکٹ ہے جو اس کی مخالفت کی تھی پہلے آج انہوں نے حمایت کا بھی اعلان کیا ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو جو ایکسٹینشن ملنی تھی تو اس کے باڑے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ بات بہت ہی اچھی ہے کہ انہوں نے خود ہی ہمیں بھر لی ہے انہوں نے تو ہمیں بھرنی تھی ہمیں کس لیے بھرنی تھی آیا کہ حکومتی دور ہے آمریت تو ہے نہیں ہے یہ صرف اور صرف جمہوریت کو اپروچ دینے کے لیے ان لوگوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے یہ خوشائند بات ہے لیکن بلاول بھٹو صاحب نے جو بیان دیئے تھے نا مجھے تو اس پہ حسی آتی ہے کہتے ہیں کہ اپنے ابو کو بچانے کے لیے آج اسی ابو کی یہ لوگ تعریف کر رہے ہیں وجہ کیا ہے ان لوگوں کو پتا ہے کہ کل یہ ابو ہمارے بھی کام آئیں گے اس ابو نے ان کے بھی کام کرنی ہے زرداری صاحب کو آج اگر جیل نہیں رکھا گیا یا اس کو فانسی نہیں ہوئی صرف اور صرف اسی تمہارے ابو کی وجہ سے نہیں ہوئی جنرل باجوا صاحب بہت سمائیدار آدمی ہیں انڈین آرمی کا دیکھیں جب جنرل تبدیل ہوا ہے تو ساتھ ہی اس نے بیان دے دیا کہ ہماری فوجیں تیار ہیں جو پاکستان کی سردوں کو عبور کریں گی لیکن باجوا صاحب کو یہ خوش آئند قدم ہے کہ جب حالات ملکی حالات خراب ہوتے ہیں تو وہاں پہ جنرل تبدیل نہیں کیے جاتے کیونکہ آنے والا جنرل ہے پتہ تو اس کو بھی ہے مانشاللہ ability بھی ہے اس کے اندر quality بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جہاں پہ یہ stand لے سکتا ہے اس کی بات پہ جتنا وزن ہے وہ نئے آنے والے چیف جسٹریس کی بات میں نہیں ہوگا اس چیز کو انہوں نے سمجھا پرکھا اور آج انہوں نے voting میں noon league نے people's party نے اس آئین کی پاسداری کیا اس کو حمایت کیا اور یہ آئین انشاللہ انہوں نے کامیاب کیا ہے اب توسیق کی مدد 64 سال ہو چکی ہے انشاللہ یہ آئین والی حکومتوں میں بھی یہ فائدہ مند ہوگی 2020 میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت سے کیا امید وابست ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب نے 2020 کا پہلا خطاب کیا پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم مشکل ترین وقت سے گزر چکے ہیں اب ہمارے لئے خوشحالی کا وقت ہے اب ہماری ترقی کا وقت ہے انشاللہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کی ہیں وہ وعدے یہ جو سال ہے روان سال انشاللہ وعدوں کی تکمیل کا سال ہے عمران خان صاحب نے ترقی کے لئے جتنے وعدے کی ہیں اب سابقہ حکومتوں میں آپ پچھلے سال کے اندر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو کام کی ہیں آئی ایم ایف کو کرزیں لٹائے ہیں جو ترقی ہوئی ہے جو سابقہ حکومتوں نے ہمارے اوپر کرز ڈالا تھا اس کرز کو اتانے کے لئے عمران خان صاحب کی جتنی بھی ایفٹس جتنی بھی کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ قابل تعریف ہیں عمران خان صاحب نے کرزوں کے اوپر پڑ زور زور دے کر اس کو اتانے کی کوشش کی ہے اب دیکھیں عمران خان صاحب نے اس دن خطاب کے اندر یہی بتایا کہ ہمارے اوپر چالیس ہزار گناہ زیادہ جو ہے نا وہ کرزیں ہمارے اوپر ہیں اس میں سے آدھے تو اتر چکے ہیں سب سے ہمارا ترقی کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو خوش آئین بات یہ ہے کہ ہمارے کرزیں اتر ہیں آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوڑ گی تو انشاءاللہ ہم اپنی مرضی سے پیٹرول گیس بجلی اور جتنی بھی ہماری یہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں انشاءاللہ ان کو ریڈیوز کر دیا جائے گا اس قیمت بھی آ جائیں گی انشاءاللہ جو مشرف دور میں یہ قیمتیں تھیں ہمارے پاس انشاءاللہ پینسٹ روپے لیٹر پیٹرول بھی ہوگا بجلی کے ناکت دور پر یونٹ میں جائیں گے انشاءاللہ خوشحالی آئے گی چینی بھی ہمارے پاس پینسٹ روپے کلو ہوگی اور انشاءاللہ ترقی کے مواقع زیادہ سے زیادہ فرام کیے جائیں گے نوکریوں کا وعدہ کیا گیا امران خان صاحب کی طرف سے انشاءاللہ نوکریاں بھی ملیں گی باہر سے لوگ اس ملک کے اندر نوکری کرنے کے لیے آئیں گے جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گوگل پر ورک کرنے والی ایک لڑکی سابقہ سال میں وہ پاکستان میں آ کے اس نے یہاں پہ کام اسٹرائٹ کر دیا ہے شروع کر دیا انشاءاللہ اور وہ اس ملک کی ترقی کے لیے آئی ہے کسی وجہ سے نہیں آئی انہیں کہا امران خان صاحب ایک سچے آدمی ہیں نہ ڈر لیڈر ہیں ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ باہر سے لوگ آئیں گے نوکریاں بھی ملیں گی ہماری مہنگائی بھی کام ہوگی ملک ترقی بھی کرے گا امران خان صاحب نے دیکھیں سابقہ حکومتوں کے اندر کیا تھا کرزے لیتے تھے کرزے واپس نہیں کرتے تھے جب وہ کرزے واپس نہیں کرتے تھے تو اس کا بوٹ جتنہ بھی تھا وہ عوام کے اوپر آیا عوام کے اوپر بوٹ جانے کی وجہ سے ہم مکروز ہوگے ہماری چیزیں مہنگی ہوئیں اور چیزیں کس مد میں مہنگی ہوئیں پیٹرول کی صورت میں بجلی کی صورت میں پانی کی صورت میں گیس کی صورت میں جتنی بھی گیس مہنگی ہوئی ہے جتنا بھی پیٹرول مہنگا ہوا ہے صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ آیا کہ ہمارا جو حدف ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر جو کرزہ ہے اس کرزے کو ختم کیا جائے ملک ترقی کرتے ہیں عوام کو تھوڑی سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے عوام کو پریشانی سے درکنار ہونا پڑتا ہے تب جا کے یہ قومیں خوشحال ہوتی ہیں اور ملک ترقی پذیر ہوتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو تنقید کر رہے ہیں ملاوال بٹو جیسے بندے ملاوال بٹو کو تو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا اس کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ہے اس کو اپنے والد کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا والد کیا کر رہے ہیں یہ خود کرپٹ ترین لوگ ہیں یہ وہ کرپٹ لوگ ہیں جب ان کی حکومت تھی دوہزار نو کی اندر تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب آپ جتنا شور ڈال سکتے ہیں ڈالیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس وقت روٹی اس نے دو روپے کی کر دی چھے روپے روٹی کا ریٹ تھا اس نے دو روپے کی کر دی آیا کہ وہ جتنا بوجھ تھا دو روپے کی روٹی کا وہ پنجاب حکومت کے سر پہ پڑا آج اس کا خمیادہ پی ٹی آئی وقت رہی ہے شہباز شریف صاحب نے جتنے بھی پروجیکٹ آشیانہ سکینڈل یہ وہ جتنے بھی شروع کیے تھے ان سب سکینڈلز کا خمیادہ آج پی ٹی آئی وقت رہی ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنی حکومت کے اندر اس ملک کو کرزوں سے نجات دے دوں گا انشاءاللہ اس لیے ہمیں تھوڑی سے مشکلات کا سامنا کرنا پاڑ رہا ہے لیکن ملک خوشحال اسی وقت ہوں کہ جب ہمارے کرزے اتر جائیں گے اس وقت ہم خود کرزے میں جا رہے ہیں کاروبار کچھ بہتری آئی ہے کاروباروں کے اندر فروری سے مارچ کے اندر کاروبار مزید بہتر ہو جائیں گے لوگ خوشحال ہو جائیں گے لوگوں کو کاروبار کے مواقع ملنا شروع ہو جائیں گے مزدور کو مزدوری ملنی شروع ہو جائے گی صرف اور صرف یہ دو ماہ اس دو ماہ کی سٹرگل کے بعد انشاءاللہ خوشحالیاں ترقی ہوں گی ٹھیک تو مسلمی نون کا جو در حکومت تھا اور پیپل پالٹی کا ان کا در حکومت کیسا تھا دیکھیں روڈ اور سڑیاں بنانے سے کبھی بھی خوشحالیاں نہیں آئیں مزہ تو تب ہے کہ جب آپ کو تعلیم کے اندر مواقع ملتے ہیں تعلیم عام ہو جاتی ہے ایک غریب آدمی کے گھر تک اس کا بچہ تعلیم یافتہ ہو اس کو ترقی کہا جاتا ہے سولتے ہیں میڈیکل کی سولتے ہیں اس کو میسر آنی چاہیے اس کو ترقی کہا جا سکتا ہے کسی بزرگ کی عزت ہو اس کے گھر میں اس کو ترقی کہا جا سکتا ہے یہاں پہ نہ مینرز ہیں نہ ہی کچھ اس قسم کا سٹیٹس ہے سابقہ حکومتوں کے اندر دیکھیں کہ وہ جتنے بھی ان کے حکمران اور وزراء ہیں بدتمیز قسم کے لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کیا تنقید پہ تنقید زرداری صاحب نے کہا کہ مشرف کھا گیا شباز شریف نواز شریف نے کہا کہ زرداری کھا چکا ہے اب دیکھیں یہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے اور اس کا فائدہ حکومتیں یہ اٹھا رہی تھی آج نواز شریف نے سب سے زیادہ برائی کی ہے تو نواز شریف کی حکومت بن گی سب سے زیادہ برائی اگر زرداری نے کی ہے تو وہ زرداری کی حکومت بن گی یہ عوام صرف اور صرف ناروں سے خوش ہوتی ہے حکمت عملی نہیں دیکھتے آج انشاءاللہ ان کو حکمت عملی دکھائی جائے گی ان کو دکھایا جائے گا اس عمران خان کی حکومت کے اندر کہ ترقییاں کس طرح ہوتی ہیں کوئی گھر سے بچڑ نہیں لے کے آتے گھر سے کوئی ترقییاں نہیں لے کے آتے لوگ صرف اور صرف محنت کرنے پڑتی ہے انشاءاللہ ملک ترقی کریں گے اور سابقہ حکومتوں کا اگر آپ دیکھیں کرزے لیے کرزے لے کر پروڈیکٹس بنائے اور موٹر وے کو بیج دیا اپنا یہ جو ہمارا چائنہ وے ہے اس کو بیج دیا گیا کس کس چیز کو ان لوگوں نے گربی نہیں رکھا گربی رکھ کے ان لوگوں نے حکومت کو چلانے کی کوشش کی ہے یہ تو بات وہ ہوگی کہ دس سال پرانا بلڈوزر تھا اس کو دکھا لگا کے سٹارٹ کر دیا ہے ان لوگوں نے لیکن اس کی منٹینس نہیں کی عمران خان صاحب منٹینس کر رہے ہیں انشاءاللہ منٹینس ہوگی ایک ایک پرزہ ٹھیک ہوگا اور یہ پرزہ خود بخود کام کرے گا اور یہ ملک ترقی کرے گا